موسیقی عالم بھی سلونے کا دعوی نہیں کرتا یہ معصوم کی چانہ ہے لہذا آپ سوال کریں گے میں جواب عرض کروں گا جو سوال مجھے جواب آتا ہوگا مارز کروں گا ورنہ قرآن مجید اور آل محمد کے فرمان کا مطالع کر کے جواب عرض کروں گا اس عمید کے بعد آپ سوال کرنا آپ کا جامعہ ہے جواب دینا میرا فریضہ ہے لیکن سوال کریں جس کی دین و دنیا میں آپ کی ضرورت ہو لا جانی قسم کے سوال کرنا اپوالہ کی چانہ نہیں ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا قبلہ پہلا سوال ہے مبشر حسن لاہور سے کیا پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کیونکہ اکثر پرفیوم میں الکول موجود ہوتا ہے الکول کی حقیقت کیا ہے ہمارے انام بلو نے ممالک میں بھی تانگی کرنے کو کوچھ جی ہے الکول کی حقیقت کیا ہے باز علام وہاں کہتے ہیں ایڑ خبرہ کہتے ہیں کہ جب بطور شراب استعمال ہوتا ہے اور باز کہتے ہیں بطور شراب استعمال نہیں ہوتا اگر بطور شراب کے ہو نہ چاور ہو تو نجس بھی ہوگا آرام بھی ہوگا لگن دنوں سیدھے نہیں ہیں نہ شاہ بڑھ نہیں ہے علال بھی غرگا پاک دیوگا میں نے اپنی کذاب میں کمان و شریعہ میں لکھائے کہ اتھیاق کا تشاندہ یہ ہے کہ اس سے اتناب کیا جائے نماز کو باطل مطارات نہیں دیا جا سکتا جزاک اللہ قبلہ کیا روزے کے ساتھ پرفیوم لگا سکتے ہیں تو اس پروزے کی حالت میں کوئی خوشبو لگا سکتے ہیں لیکن خوشبو کا لگانا قرآن رکھتا ہے حرام نہیں ہے لہذا آدمی کو ساپ ستر آنا چاہے یہ کہ یہ ایسا ہو کہ بعد میں بیس بیس باتھے تو اس کو بدون لہذا کوئی حالت نہیں ہے حرام خوشبو لگانا مغرم بھی آرام ہے روزہ دار کے لیے کوئی حرج نہیں ہے جزاک اللہ جی بولام ہور ساپ پوچھتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے یا سنت کی نیت سے پڑھنا چاہیے میرے مررزی کے واجب ہے نہیں ہے اگر شرکیں پائی جائیں وقت تب یا زغازی کیا جائے پیش نماز بھی سیو اور پانچ آدمی میں ہو جائیں تو نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے نہیں ہے سنت نہیں ہے مصابیم نہیں ہے بلکہ واجب ہے نہیں ہے اگر شرائط کے ساتھ پڑھا جائے نماز زور کے عیت یا تن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جزاک اللہ جی محسن صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ بھولے سے روزہ کی حالت میں استملاح کر لیتا ہے تو اس صورت میں روزہ کا کیا حکم ہے روزہ باطل ہوگا یا نہیں روزہ باطل ہو جائے گا اس سے مانا کرنا ہر حالت میں حرام ہے لیکن صورت کے زہا پیسے میں ارمیات اور اس محسن اس محسن باور پڑھ جاتی ہے لوگ دیکھ بطلان کا موجہ بنتی ہے اس سے اشتناب کرنا واجب ہے لازم ہے بیماریم کی اس قسم کے پیدا ہوتی ہیں کہ نہ جانا ہوتی ہیں ایک مر نے اپنی منکولہ کو ایک طلاق دی منکولہ طلاق دی دینے سے پہلے اب ایک ماہ بعد دوبارہ وہ اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے ایک نگوہ نہیں کر سکتا حجو کر سکتا ہے پہ شرط کے منکولہ کے ساتھ محمد زوجیت فرید یادا کیا جا خودشوں کروں لے کار باکرا ہے سعودیت نے خودشی پر سعودیت آدھا نہیں کیا گیا تو تنات بہن ہوگی دوبارہ گاہ ہو سکتا ہے لیکن اگر منکولہ کے ساتھ مضبوبلا بھی ہے تین دو مہینے ساتھ رجوع کرنے کا حق ہے لہٰذا نوکا کا جدید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جزاکر جی قبلہ عمران حیدر صاحب پوچھتے ہیں کہ گردے کی بیماری میں روزہ کا حدیعہ ادا کرنا ہے یا روزہ رکھنا ہے میرے مسلم یہ ڈاکٹر آزک صاحب ہیں آزک ڈاکٹر سے مجورہ کرنا چاہیے اگر وہ کہہ دے کہ جگر کے لیے گردے کے لیے مضیر ہے تو نہیں رکھنا چاہیے فیزیا دا کرنا چاہیے جو بارہ چزاک آٹھا ہے جہدان ہے ایک مومن قریب کو دینے چاہیے پی روزہ بارہ چھتاک دانے یا آٹھا یا روٹی کھلائیں چاہیے جزاکر جی گرام ورسہ پوچھتے ہیں کہ واجب تاخیری سے کیا مراد ہے واجب تاخیری یہ ہوتا ہے انتاخیر کرنا چاہید ہے لہذا واجب تاجیل ہوتا ہے کہ ادا کرنا واجب تاخیری ہے تاخیری ہے یا واجب تاجیل ہوتا ہے نماز قضاء ہو جائے تو ادا کرنا واجب ہے تاجیل ہے ادا کرنا واجب تاخیری ہے اس میں تاخیری بھی جہاں سکتی ہے اجازہ مسئلہ اقتنافی ہے جلدی کرنا واجب ہے جلدی واجب نہیں ہے ادا کرنا جاہد عباد صاحب پوچھتے ہیں کوٹ مومن سے اگر شیعہ بندے کا جنازہ پہلے اہل سنت ازراد پڑھائیں اور بعد میں شیعہ تو کیا جنازہ درست ہے یا مخروب میرے محترم کوئی مخروب نہیں ہے لہذا اسلامی رواداری یہ ہے جاہد سنت مر جائے تو جنازہ چاہد قبیریں پڑھا جائے شیعہ نے اہدر اکرار چاہد سامل ہو جائیں اگر شیعہ مر جائے تو بہرے تشجو اس کا جنازہ پانچ دقبیر پڑھائیں اہد سنت کو چاہیے سامل ہو جائیں یہ اسلامی رواداری ہے لیکن برادران اسلامی یہ زید کریں ہم اہدہ پڑھیں گے تو پہلے پڑھیں یا بعض میں پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ یہ نازہ دی ہوگا جو پانچ دقبیر پڑھا جائے گا ایک سائل اور سوال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ زکاة کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ اتیاد کی بنا پر اگر سونا اور چاندی کے برابر پیسے ہوں تو زکاة دینی چاہیے ان پیسوں سے مراد سلانہ کمائی ہے یا سلانہ بجت ہے میرے بہتر مہترم بجت پر ہو جائے تا ہے وہ خمد واجب ہوتا ہے سال کی بجت کے بعد لیکن زگاة میں چردی ہے اٹھامن تولا کیندی کی جو قیمت بنتی ہے جہ ساڑھ ساتھ زولا سونے کی قیمت بنتی ہے اتنے پیسے آدمی کے پاس ہوں اور گیارہ مہینے پڑے رہیں بارہ مہینہ نبودار ہوگا تو ایک آہ ڈائی پی صدقے اللہ سے زکاہ بجینی پڑے گی وہ ایک لاکھ ساتھ لاڑا زائی ڈائی آزار بنتی ہیں یہ احتیاطن واجب ہے لیکن عام فوقان کا فتوہ یہ ہے کہ روٹوں کا فرد آزام واجب نہیں ہے جزاک اللہ جی اگر کوئی آدمی آگے سویا ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں کوئی عرج نہیں ہے کرو تو ہوتی ہے آدمی آؤں سویا ہو آؤں توجہ تقدیم ہو جاتی ہے اس کی آردات و سکنات کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی سامنے کوئی نسویا ہو نہ ہو جات جاتا والا جبیدار آدمی کی طرف متوجہ نہ ہو لہٰذا نماز باطل نہیں ہوتی سوا میں کمی باطیا ہوتیاتی ہے جزاک اللہ جی عابد سکنات صاحب پوچھتے ہیں کہ دعا سنعی قریش کی کیا منسنت ہے سنت ہے محتبر نہیں ہے عام قادموں میں جو علماء کرام نے دکھی ہیں ان میں موجود نہیں ہے بعض قداموں میں پائے جاتی ہے لہٰذا مستنات نہیں کہا جاتا جزاک اللہ جی قرآن اور سب پوچھتے ہیں کہ نماز جمعہ کا کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور کیا اب شیعہ کی آبادی زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو اب کیا تین میل کا فاصلہ رکھنا ہوگا یا تین فائم میرے نزی کے فنزیر میل کے شرط نہیں ہے لیکن جمعہ 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 سے ہی سمع ہونا چاہیے چپے پھر چپے ہوئے جمعہ مناظت کرنا جمعہ کے مقصد کے خراب ہے کم از غم جیڑ دو میل کا فاصلہ ہونا چاہیے پہلے زمانے میں جا مومنین کی دادات بڑی خلیل تھی بعضاں میل کے بعد میں اگھٹھے ہوتے تو بندرہ بیس بنتے تھے لیکن موجودہ ظاہور میں بہمد اللہ ہم بڑے شہروں میں ایک مالک آدمی آ جائیں مومنین کرام آ جائیں مسجد میں گجائش نہیں بنتی لہذا مسجد میں موجودہ دور میں کرانی پڑے گی اور نری مسجد میں تعمیر کرنا پڑے گی لہذا میرے نظیق تین میل کی شرط نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چپے جمعہ پہ جمعہ مطلب بڑا جائے جمعہ کی اجتماع مد نظر رکھنے چاہیے جزاک اللہ جی سکلین بلوشاہ پوچھتی ہے کیا نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ سکتے ہیں جس سے ہم نسبت ہاں جس سے نکاح کرنا ہو زندگی گزارنی ہو اس کو دیکھنا جائزہ ہے شریعت نے یدد یہ ہے اس کو دیکھ دینا جائزہ ہے تاکہ زندگی پار گزارنے کے لئے شیخ اللہ صورت دیکھ لی جائے تاکہ بعد میں پچھتا بانا ہو جزاک اللہ جی قبلہ محمد علی کے حانی صاحب پوچھتے ہیں کہ تین سال پہلے کے قدار روزے رکھنے پر کتنے مد کفارہ ہے کوئی کفارہ نہیں ہے اگر سال پہلے کے بعد رکھا جائے تو ایک متتام تی روزہ کفارہ بھی آدھا کرنا پڑتا ہے بارہ چڑھا تی روزہ اگر سال کے اندر عدی روز رکھتا تھا لیکن خضا کرنے میں عمدن پہتا ہی کرے تو بعد میں کفارہ بھی آدھا کرنا پڑے گا جو عمدن چھڑھا آتا ہے جدانے ہیں کی روزہ کے حساب سے تو آدھا بھی کرنا پڑے گی لیکن اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اور سال بھر ٹھیک نہ ہو وہ خیدیاں جو آدھا کرے گا وہ کافی ہے جو عمدن چھڑھا ہے جو عمدن چھڑھا ہے جو عمدن چھڑھا ہے ایک آدمی کے دس سال کی نمازیں مختلف آدمی پڑھ سکتے ہیں ایک وقت میں ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے ترجیب واجب ہے نماز کے بعد دور پڑھی جاتی ہے زور کے بعد اثر پڑھی جاتی ہے ترجیب ناؤں دس آدمی پڑھ میں دیکھ جائیں ایک بنا دو نمازیں صبح تڑھے گا دوسرا بھی پڑھے گا دس نمازیں صبح کی پڑھی جائیں گی ترجیب بھوت ہو جائے گی نمازیں زور کے بعد صبحوں کے بعد زور پڑھی جاتی ہے زور کے بعد اثر پڑھی جاتی ہے تقسیم اعوقات کرنا پڑھے گی ایک آدمی پانچ نمازیں صبحوں کے بعد پڑھے دوسرا زور کے بعد پڑھے تیسرا آدمی اثر کے بعد پڑھے چوسہ آدمی جو پانچ نمازیں ہیں وہ مغرب کے ورد پڑھے پانچ ماہ دنیں اشاہ کے ورد پڑھے یوں تقسیم کرنا جائزہ ہے جزاک اللہ جی سید شید قاظمی صاحب پوچھتے ہیں شیعہ کی تعریف کیا ہے شیعہ نہ اہدر کرار اس کو کہتے ہیں جو پیغمبر اکرم کے بعد بنا فصل خلیفہ امام ولی مطلق حیدر قرار کو جانے اس کے بعد عبارہ ناموں کو مانے یعنی گیارہ کو حیدر قرار کی اخلاف سے مانے جو اللہ کو عادل مند اور اللہ کی تعوید کا قائل ہو اور اللہ کو عادل مانتا ہو ایک لاکھ چوبیس آزار نبی کو نبی بانتا ہو خاتم آسنائن کے نانے کو خاتم علم بیاء مانتا ہو پیغمبر اسلام کے بعد حیدر قرار کی اخلاف اولاد علی کو امام میں باراک مانتا ہو اور قیامت کو باراک مانتا ہو جس گر قیدہ صحیح ہو جو مادر میں ماجبات کو ادا کرے جو حرام کاموں سے دامن کو بچائے اس کو شیعانِ علی کہتے ہیں جزاک اللہ جی جزاک اللہ جابِ رضا صاحب پوچھتے ہیں کیا روزے میں مسواق کر سکتے ہیں؟ ہاں بلکل کر سکتے ہیں تاکہ موں سے بدبو نہ آئے قبلہ یہ ٹیوب پیس جو ہوتا ہے اس کا ذائقہ گلے تک جاتا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ٹیوب پیس جو ہوتا ہے روزے کی حالت میں ہاں ہاں زمان میں پیس ذائقہ معلوم ہوتا ہے اندر نہیں جاتا لہذا کوئی عرج نہیں ہے جزاک اللہ جی قبلہ امرال حیدر صاحب پہ پوچھتے ہیں کہ ایک مومنہ نے اپیل کی ہے کہ مجھے وسوسے کی وجبوری ہے اور ہر بات پہ برے برے خیال آتے ہیں ان کو دور کرنے کے لئے کوئی ترقیب بتائیں ترین سوا 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 جانا شیطان کا قائم ہے اور مذہب کو دور کرنا مومن کے کام ہے لہذا فسوا جانا شیطان کا کام ہے جو فیدو 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 دننا سے بنات جنت وننات لہذا فسوا بھی پرواہ نہیں کرنی چاڑیے اس کو رفع کرنا چاہیے اگر دفع نہ ہو تمہارا غلابا لا قوت اللہ باللہ اللہ علیہ الرظیم بڑھنا چاہیے یا ماشاء اللہ لا غلابا لا قوت اللہ باللہ پڑھنا چاہیے شیطان کا کام ہے فسوا دارنا مومن کی شان ہے فسوا تو دور کر کے اس پر عمل نہ کرنا جو فسوا دار ڈالتے ہیں وہے تو وہ اس کی پرواہ کرتا ہے وہ مومن کہدانے کا روادار نہیں ہے جزاک اللہ جی اب اس اکلین صاحب پوچھتے ہیں کہ مسلح جا نماز پر سونے کا کوئی گناہ تو نہیں ہے کوئی حرج نہیں نماز بعد بعد وقت ہو تو سو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے جزاک اللہ جی قبلہ ظاہر عباسہ پوچھتے ہیں کہ قصر روزے کے بارے میں پوچھنا ہے سفر میں روزے کا کیا حکم ہے سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے بچردے کے سفر پورا ہو اٹھائی میل بنتے ہیں لازا سفر بھی جید ہو نجید نہ ہو پیشہ سفر بھی نہ ہو قصیر سفر نہ ہو روزہ رکھنا سفر میں حرام ہے بچہ سواب کے مجھے بے عذاب بنتا ہے اللہ کی حکم کی تعمیل کرنا یہ عبادت ہے اللہ فرمائے نماز قصر پڑھو تو پوری پڑھنا عبادت نہیں ہے ناصیت شمار ہوگی اللہ فرمائے روزہ سفر میں رکھو تو روزہ رکھنا عبادت نہیں میں نے کی بلکہ اللہ کی نافرمانی سمجھیں جائے گی جزاکرہ جی قبلہ علی رضا خان صاحب پوچھتے ہیں کہ قبلہ سوال یہ ہے کہ نماز تلاوی کی اسلام میں کیا حقیقت ہے اسطلابی مسئلے نہ پوچھے جائیں حضرت عمر کی جہادہ ہے پیغمبر عدرم نے جماعت کے ساتھ نماز نوافر پڑھنے کی رکاوٹ کی ہے لہذا جماعت واجبی نماز میں ہوتی ہے مصطابی نماز میں نہیں ہوتی سوائے طلب پاران کے بارش طلب کرنے کے لیے جو نمازی اسلام پڑھی جاتی ہے اس میں جماعت جہد ہے اس کے دلاوہ کسی مصطابی نماز میں سنتی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھنا جائد نہیں ہے ہمارے ہما پر ایک ہزار ہیں جو آئیت رہد لانے لے سنت سے زیادہ بنتے ہیں لہذا ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ویسے پڑھتے ہیں جزاک اللہ جی ماشاء اللہ جی سکلین عباس خوصہ صاحب پوچھتی ہیں حضرت آدم اور حضرت ہوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا اللہ نے پڑھا تھا جزاک اللہ جی کبراہ احمیٰ ترابی صاحب پوچھتے ہیں یہ میں جانتا ہوں یہ سوال کیے سے بے گیا گیا ہے عام لوگوں میں جہلوں میں شعور ہے کہ جناب امیر نے پڑھا تھا پوچھا تھا اماں ہواں تیرا نے کہا باپ آدم سے پڑھ دوں بیٹا ماں باپ کا نماز پانے نے نکاح پڑھے جا جائے بے آجائے بے آدھے روزگار میں سے ہے جزاک اللہ جی احمیٰ ترابی صاحب اسلام علیکم کہتے ہیں اور کبرا کی صحت و تندوسی کے لئے تو آپ پیش کرتے ہیں چبریاں اللہ کا فضل و خرام ہے تو اس کے پاس سوال کرتے ہیں کہ پیش نماز ہونے کے لئے کوئی خاص شرط ہوتی ہے یا ہر شخص جماعت کروا سکتا ہے مالی فرما کرتا ہے مالی فرما کرتا ہے مالی فرما کرتا ہے آدھے رو مومن ہو دادھے رو عقیدہ صحیح رکھتا ہو وادل کا منہ ماجبات کو ادا کرتا ہو مورنا ماں سے دامن کو بچاتا ہو پیروکی راج بھی ٹھیک ہو کسی آدم کی سند رکھتا ہو کسی آقائد بھی ٹھیک ہے اس آمال بھی ٹھیک ہے اراد بھی ٹھیک ہے تب آدمی پنات رکھتا ہے جزاک اللہ جی شعب کومی صاحب پوچھتے ہیں جو پیش نماز جمعہ کے خطبے سے پہلے مجلس پڑھتا ہے جو خطبے کا حصہ نہیں ہے کیا حکم ہے مجلس پڑھتا ہے مجلس پڑھتا ہے تو کچھ آرج نہیں ہے لیکن خطبے جو پڑھنے پڑھیں گے مختصر پڑھیں یا طویل خطبے پڑھیں دو خطبے دو رکھاتوں کے قائم مقام ہوتے ہیں مجلس پڑھنے کے لئے خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا خطب مختصر ہے جمعہ کے بڑھنے کے بعد مجلس پڑھی جاتا ہوتی ہے جمعہ کے خطب مجلس پڑھنے کا کوئی جواز نہیں ہے جزاک اللہ جی وسیم احمد صاحب اہل کراچی کی طرف سے سلام قبول ہو کراچی سے سحیل صاحب نے قبلہ صاحب سے خصوصی درخواست کی ہے ان کی زوجہ کی صحیح جاگوی کے لئے دعا کر دیں اکھا دے کے قائنات جناب فضول کا صدقہ ان کی یائلیہ محترم و فضیہ سے کامل آتا فرمائے بیادی محمد و علی محمد علیہ السلام انشاءاللہ جباہ کام جاؤزر ہوگی کبرانہ نہیں چاہیے دعا بھی کرنے چاہیے ان آج بھی کرانا چاہیے اور صدقہ بھی دینا چاہیے جزاک اللہ جی احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ رزق حلال کمانے کا عرض پیش کریں روزہ نہ رکھنے کا کیا گناہ ہے رزق حلال کمانے کے لیے واجبات دوست کر کرنا چیز نہیں ہے رزق حلال بھی کام آئے اور روزہ بھی رکھیں جتنے تقریب زیادہ ہوگی جتنا سباب زیادہ ہوگا جزاکر جی حضہ حلال نقوی صاحب پوچھتے ہیں کہ اونٹ کیمل کے بشاگ کے بارے میں کیا حکم ہے اونٹ گنگ چاہ اور گوبر سائی ہوتا ہے پاک ہوتا ہے پرید نہیں ہوتا کپنوں ضد جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اونٹ حراب جانوارہ ہے حرام نہ آنام کا بھی چاہم اور ہمیں علید جو ہے ورام ہوتی ہے لیکن حلال جانوار کی حراب بھی پاک ہوتا ہے علید بھی اور گوبر بھی حال جائز ہوتا ہے حلال ہوتا ہے پاک ہوتا ہے لیکن خانہ جائز نہیں آئے جزاکر اللہ جی اسنین صابر صاحب پوچھتے ہیں کیا خمس کا پیسہ مسجد کی اوپر لگایا جا سکتا ہے امام سام امام ہو تو لا جایا جا سکتا ہے جہاں مسجد بنانا ضروری ہو اور فند نہ ہو لیکن سام امام سام سعداد سعداد کا حد ہے سید غود اپنے حصہ تاظر کر دیں مسجد پہ لگا دیں ان کی مردی ہے لیکن ان کی مردی کے بغیر لگانا جائز نہیں ہے جزاکر اللہ جی سحیل عباد صاحب پوچھتے ہیں خونی ماتم جائز ہے کیا اگر اس کے بجائے یہ خون امام حسین کے نام پہ ڈونیٹ کر دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ میرے مہترم مکونی ماتم آرام ہے جواز تو کوئی جواز نہیں ہے زجیر زمیں کرنا جائز نہیں ہے اپنے خواب کا خون کھالا جائز نہیں ہے اگر میرے زم کو دیا جائے مومن موتان جو پوچھتے ہیں تو دون اور آرام نور آئے سواب دگنا ہوتا ہے جزاکر اللہ جی ایک اور سال سوال پوچھتی ہیں سفر میں روزے کا کیا حکم ہے؟ ہر آوزہ رکھ سوال سائے جائز ہو لہذا واجب ہو جسنا حج کا سفر ہے کیا مصاب ہو جسے جارات کا سفر ہے کیا مبا ہو جسنا عام سفر ہوتے ہیں تو روزہ رکھنا پہ بھی آرام آئے پہ جائے سواب کے عذاب ہو گا روزہ رکھنے کا اللہ فرماتا ہے سفر میں نہ رکھو آدمی رکھے تو نازہ اللہ کو ہوتے نہیں مخلوت ہوگی اتاعتنہ جمع رہی ہوگی جزاکر جی قبلہ سکلین آباس پوچھتے ہیں کہ کیا اہل بیعت اطہار زندہ ہیں؟ ان کی زندگی کامیں شور نہیں ہیں شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے بہلات اللہ تچورون تمہیں ان کی زندگی زندہ شور نہیں ہے مردوں والے اگام لاب ہوتے ہیں مونزد زفن کیا جاتا ہے جنازہ پڑھائے جاتا ہے اور گسر دیا جاتا ہے زفن کیا جاتا ہے جہذا سارے اگام مردوں والے لاکھو ہوتے ہیں پھر بھی اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راج میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو ہا جات قیس قسم کیا ہے ہا جات زندگی قسم کیا ہے اللہ نے فارد فرما دیا تمہاری سمجھ سے باہر آئے لہذا سمجھنے کی کوچش کرنا فضولہ کام آئے اللہ کی حکم غابر کرنا چاہیے وہ زندہ ہے لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شور نہیں ہے محمد علی صاحب پوچھتے ہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی شادیاں کن سے ہوئی تھی یہ عمل ہو رہے گئے جو زوار کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے یا دین میں یا دنیا میں ہمارے بھائی کہتے ہیں اگرے پیر ہوتے پیر مجھ بجھلے پیر والوں کے بین بائیں کرنے کا ہو چاہتا تھا بچھلے پیر بیتا ہونے والوں کا نکاہ پہلے پیر پیدا ہونے والوں سے پوچھتا تھا آئم آئل بیت نے اس کی نفی کی ہے جو آرام محمد ہے قیامت آرام رہے گا جو آل حال ہے وہ قیامت آل حال رہے گا اس ظہور میں بین بھائی کی شادی نہیں ہوئی باں بیٹی کی شادی نہیں ہوئی جس نامیر پیدا ہونے تھے ولی پیدا ہونے تھے خادر مقدر خادر تھا کہ ایک لے کے محصوم سے پوچھا گیا پھر سلسل نسل کیسے چلا فرمایا ایک بیٹے کیلئے وہ جنتِ حوریہ مانگ آئی گی جس مجان آدمی والا تھا دوسرے بھائی کے لئے جو میں جنتِ حوریہ مانگ آئی گی جس کا جسموں محصوم سے پوچھا لہذا دونوں بھائیہ کوئی ایک یوریہ سے ہوئی دوسری کی جنیہ سے ہوئی پیدا ہوئے فائد چپے بیٹے بیٹیاں تو چچا داد بین بھائی تھے ان کی شادیاں حافظ میں ہوئیں اس دن رسل آدم چلی جزاک اللہ جی ایک اور سائل علی بلوج صاحب پوچھتی ہیں قبلہ صاحب ہمارے علاقے میں افطاری کے لئے دو الیدہ کلنڈر ہیں جن میں تین سے چار میٹ کا فرق ہے روشمی فرما دے کس کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے دونوں بڑے مدارس کے کلنڈر ہیں یہ اس میں زیادہ ہوں فاصلہ کا رکھیا گئے اس پہ زیادہ نہ عمل کریں برادران اسلام سے چار بانج میٹ کا فاصلہ رکھنا کافی ہے ان کی افطار سے پانج میٹ بعد میں بھولا جائے تو یہ وقت موضون ترین وقت ہے جزاکرہ جی جون عواز صاحب پوچھتے ہیں خمس جو پہلی بار نکال رہا ہو اسے کیا کیا کرنا چاہیے ہر چیز جو زائدہ ضرورت ہے بنیادی چیزیں تو بھی کپڑا مرگان زادہ مکان پر نہیں ہے کپڑوں پر نہیں ہے روٹی پر نہیں ہے جو چیزیں زائدہ ضرورت ہیں بنیادی ضرورت ہیں جن کی نہیں ہیں ان کی خیمہ سے خرید لگائی جائے اُز راب سے خمس جادہ کر جائے جو جائدہ ہے کافی ہے باپی ہے شاپی ہے جزاک اللہ جی اقین خوکر صاحب پوچھتے ہیں کہ مور جانور جو ہے وہ حلال ہے یا حرام حرام ہے مور جم جائد عالم جانوروں سے نہیں آئے بلکہ بعض علماء نے لکھائے تو ان کے سابق علم ہے یا محضور جی ہے کہ مور حرام جانوروں میں شامل آئے میں نے بھی اقامان و شریعت کے دوسرے جلد میں حرام ہی لکھائے جزاک اللہ جی قبلہ عمران حسینی صاحب پوچھتے ہیں کہ تقریباً اپنے گھر سے اسی کلومیٹر دور کام کرتے ہیں اور مہینے میں ایک یا دو دن کے لیے جار جاتے ہیں نماز کی کیا حکم ہے کسر پڑھنی چاہیے یا پوری اگر دن کا زیادہ کر جائے تو موارات پورے پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے لیکن جہاں کام کرتے ہیں ہر دور پر کرتے ہیں مستقل ملازمت نہیں کرتے کسر پڑھیں گے کسر پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے اور جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں کا حکم حکم وطن ہوگا یعنی دن دن کے قیام کا کسر کرنے کے ضرورت نہیں ہے دو چار دن بھی ڈیر نہ ہو تو نماز کی پورے پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے جزاک اللہ جی حکم وطن آئے اسنین عباس جعفری صاحب پوچھتے ہیں اگر میں اہلِ سنت بھائیوں کے ساتھ رہتا ہوں تو ان کے ساتھ روزہ کھول سکتا ہوں چانچ پینڈ کا پارک رکھنا چاہیے جب آکھٹے بیٹھے ہوں تو بکڑے سمزم سامنے پڑھیں یا سموں سے پڑھیں یا روٹی سالن پڑھائیں اپنے حصہ کا الگ کر دیں اور قرآن کی سورتیں پڑھنا چرو کر دیں کسی کو عداد نہیں ہوگا جب پانچ میند گزر جائیں چار میند گزر جائیں تو روزہ کھول دیں دواداری بھی ہو جائے گی آپ روزہ بھی صحیح ہو جائے گا آرک تیم سب پوچھتے ہیں جو شخص صحت مند ہے لیکن کام کاج کی وجہ سکتی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لئے کیا حکم ہے؟ حرام ہے کام و قاد کرنا چاہیے لیکن روزہ رکھنا واجب ہے جو کام واجب کو ضرر پہ جائے کام کرنا چاہید نہیں ہے جزاکارا جی جزاکارا جی جزاکارا جی جزاکارا جی ایک اور سائل سوار پوچھتا ہے کہ ایک عالم سفر میں جاتا ہے تو وہاں اسے جمعہ پڑھنے کا کہتا ہے تو کیا مسافر جمعہ پڑھ سکتا ہے؟ مسافر جمعہ سا کہتا ہے واجب نہیں ہے لیکن اگر جمعہ والی جگہ پر پہنچ جائے حضور واجب نہیں ہے حاضر ہونا واجب نہیں ہے لیکن مسجد میں پہنچ جائے تو واجب ہو جاتا ہے پڑھا پیس اگلائے پڑھ بھی سکتا ہے جزاکارا جی جزاکارا جی جزاکارا جی جزاکارا ایک اور سوال ہے مبشر عباد سب پوچھتے ہیں کہ حضرت علیہ علیہ السلام نے اپنے حق کے لئے تروار کیوں نہیں اٹھائی؟ تجالیات سزاکت پڑھیں اسلام کے مفاد کے لئے تروار نہیں اٹھائی وقل مندو تو کہتے ہیں سہادر اس کو کہتے ہیں جہاں اقدام کرنا ہو ساری دنیا روکے آدمی نہ روکے جہاں سبر کرنا ہو ساری دنیا جوجد لائے لیکھ آدمی تلوار نہ اٹھائے جو بعد بعد پر تلوار اٹھا لے اس کو عام کہتے ہیں بہدر نہیں کہتے لہذا مولائی بہدر تھے سب سے زیادہ مفادی اسلامی ان کے مد نظر تھا اگر اسلام کے دارالحکومت میں خانہ جینگی چھوڑ ہو جاتی ادھر جہودی آماز کر دیتے اس لسانی مال کر دیتے اور مشرقینِ عرب حماز کر دیتے اسلام مد جاتا اسلام کے مدنے کا صدما حلی ولی برزا جس نہیں کرتے تھے جس کو جان جونکوں میں ڈال کر یہ پازد کی تھی خیل آیا تھا اس اسلام کو مجھنا دیں دیکھتے تھے تفصیل دیکھنی ہو تو میری کتابِ تجلیاتِ صداقت کا مطالعہ کیا جائے اس نے اس سوال کا مفصل جواب میں لکھے اپیجر کیا ہے کیا ہے جزاک اللہ جیب مباشر عباس صاحب پوچھتے ہیں شیعہ مسنگ پرسن کے بارے میں آپ کا کیا پیغام ہے مباشر عباس مسامل بھاڑی صاحب جو کراچی میں گم ہو گئے ہیں نا لوگ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا پیغام ہے ان کے لئے پچھلے دنوں جو ہوئے ہیں نا اگواہ ہو گئے ہیں وہ درنا دیو انہوں نے کافی عرصے سے مجھے بلتغیر لگا پتہ نہیں ہم دعا کر جاتے ہیں جو خدا مندعالم میربانی فرمائے کچھ یہ ناظرہ باتا ہوا ہے بھائے ان کے لئے سبر اپسو کرتی وصیت کرتا ہوں نصیت کرتا ہوں کوئی ایسا قضام نہ اٹھائیں جو ملک و ملت کے مباد کے خلاف ہو جزاک اللہ جیز شاہن علی صاحب پوچھتے ہیں داڑی کے عقام بتا دیں داڑی حرام بھی ہے داڑی واجب بھی ہے داڑی مصاب بھی ہے داڑی مقروب بھی ہے لہذا اتنی داڑی رقمانا کہ دیکھنے والا کہے موں پہ داڑی ہے نظر آئے اتنی واجب ہے چھٹ کرانا گوسرا پھروانا چاچار زیر غمیشین پھروانا اے بیارام ہے وہ صاحبہ ہے کہ قبضہ بھر مٹھی بھر رکھی جائے اس سے آگے بڑھ جائے ناپ سے باتیں کرنے لگ جائے تو مقروب ہو جاتی ہے تفصیل دیکھنے ہو میرا رسالہ قرمہ تیری صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا مطالعہ کریں جزاکرہ جی قبلہ عابد سکلان صاحب پوچھتے ہیں کہ ولایت تقوینی کے قائلین تاویلیں کرتے ہیں اپنے موقف کے لئے ان کے بارے میں کوئی الگ حکم ہے میرے محترم تقوین بیرائد کا عقیدہ رکھنا چرک یا جڑی ہے اللہ اسے محفوظ رکھے خدا نہیں خدا مندادا ایک ہے جس کا حکم ہے جس کا کام کرنا چاہے تو کن پہتا ہے ہاں کام ہو جاتا ہے آلِ محمد ہوں جنبی و امام ہوں اللہ کی بارکہ میں دعا کرتے ہیں اس سے ادا کرتے ہیں اللہ کام ان کے ہاتھوں پر ظاہر کر دیتا ہے جس کا نام موجزہ ہے حقیقی فائل وہ اللہ ہوتا ہے جس کی قدرت رامدار ہوتا ہے نبی و امام مجازی فیل ہوتا ہے ان کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے جس کا ایک ہے پندرہ گزا نہیں آئے اللہ کی ذات میں سفات میں افعال میں اور عبادت میں کوئی شریک نہیں آئے لہ جاں چارہ ناصروں تو بنتا ہے مسلمان جزاک اللہ ایک اور سائل سوال کرتا ہے جبیرہ بوضو کے بارے میں کچھ بتا دیں کیسے ہوتے ہیں جبیرہ بھی ہوتا ہے اور عبود جبیرہ بھی ہوتا ہے آزائے بوضو پر یا آزائے غسل پر کوئی زخم ہو پٹی بندی ہوئے ہو تو پٹی کا کھانا کھولنا پانی کا پہنچانا زر پہنچاتا ہو تو دوسرا وضو کی ار جائے گا یہ زبان یہ زبان پر پٹی بندی ہوئی ہے اوپر آت پیرنا ساندھی سے پہنچانا کافی ہے لہذا چمڑے تاکہ پانی پہنچانا زر جر اور ضرور نہیں آئے جزاکرؑ جی قبلہ طائر علی عطر صاحب پوچھتے ہیں کہ اہل تشریح کا سیاست اور حکومت کے بارے میں کیا نظریہ ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سیاست این دین ہے دین این سیاست ہے لیکن عدیق سیاست کے سیاست کے کہے رہے ہیں ہم محمدی سیاست کے کہے رہے ہیں ہم میکہ والی سیاست کے نئی مانتے حرام و علال کرا جائد و نجائد کا یاد کرنا ضروری ہے اپنی ذاتی مفاد کے لیے قومی وفاد پرمان کرنا جائد نہیں آئے جزاکرؑ جی احمد صاحب پوچھتے ہیں ربضان میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے واجبات روح 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 سب سے زیادہ عام ہے پھر واجبات عدا کرنا حرام کاموں سے دامن کو بچانا ضروری ہے دوسرے نمبر پر یہ آتا ہے پہلے نمبر پر روح رکھنا آتا ہے جزاکرؑ جی سید حسن عباس نقوی صاحب یہ سوال پہنے بھی کیا جا سکتا ہے کیا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ دو جمعہ کے درمیان میں کیا ایک فرسط کا فاصلہ شرط ہے آپ کے نزدیک نہیں شرط نہیں ہے لیکن چپے چپے پر جمعہ منقض کرنا بھی جاید نہیں ہے یمعہ کی اعتماد ید مد نظر رکھنی چاہیے فرسط کا فاصلہ شرط نہیں ہے موجودہ دور میں یا مومنین کی قسرت ہے مزادز میں کن جائچ نہیں ہے برامید کے بندے اکٹے ہو جائیں موجودہ مزادز کرانی پڑیں گی اور وزیب بنا بنانی پڑیں گی جس کے ہم وہ تعمل نہیں آئیں حسر حسین صاحب پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ چودہ محسوس علیہ السلام کی ولادت ہے یا کہ ظہور ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ انسانوں کی طرح بھی لادت ہوتی ہے ان کے محلود کے حباب موجود ہیں یا مہام طائرہ پیدا ہوتے ہیں خطنا چودہ پیدا ہوتے ہیں نہ برین نہ بھلدہ پیدا ہوتے ہیں یہ غسرِ بلادت کے محتاج نہیں ہوتے پاک و پاگیزہ پیدا ہوتے ہیں ماں کے چکموں میں رہتے ہیں پیدا ہوتے ہیں پھر پربان کرتے ہیں یہ راج جولہ والی باتیں نازل ہوتے ہیں پیدا نہیں ہوتے یہ غلط عقیدہ ہے کس سے توبہ کرنے چاہیے جنابِ امیر جانبِ امیر ابو طالب کے بیٹے ہیں جنازل والد کا نام حضرتِ ابو طالب ہے حلدہ کا نام نامِ نامِ پادمِ بینتی حسد ہے حسین کے والد جنابِ امیر المومنین ہے والدہ ماجزہ کا نام سلسان خاتونِ قیامت ہے فاطمہ جوزہ رائے سلامُ اللہِ رہا لہذا بلادت کا انکار کرنا اماموں کی پمین کرنے کے برابر ہے عزاقہ رجی کبرا آج کا آخری سوال ہوگا سوال جی ہے کہ اگر واجب قضا نمازے رہتی ہوں اور دو رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہوں والدین کے لئے تو اصول جی ہے کہ جب تک واجبات پوری نہ ہو تو سنت ادا کر سکتے ہیں اصول یہ ہے کہ جب تک واجبات ادا نہ کیا جائیں سنتی نماز نہیں پڑھتے ماشاءاللہ جی آخر میں قبلہ آج کے پرگرام کا اقتطام ہوا جاتا ہے کچھ سلام ہے لوگوں کے ملک سابر صاحب یوکے سے سلیم رضا چوتری صاحب دے اون عباس اون محمد گورایا یہ سارے سلام آپ کو پیش کرتے ہیں دعائیں کوئی اپیل کر رہے ہیں یا اللہ دعائیں کوئی اپیل کر رہے ہیں یا اللہ بحقی محمد دعائیں محمد علیہ السلام پورے ورد کی قینات کے مومنین مومنات آپیں اے بے زمان پر رکھو بیماروں کو سیعت آتاں فرما قیدیوں کو رہی نسی فرما پریشان آل مومن کو پریشانی دور فرما مگروضوں کے کر دیانا فرما مرومین کی مقرس ورما اور جو قیدوں میں مبتل آئیں ان کو یہی نسی فرما جو پریشان آل رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو حقی محمد و آل محمد علیہ السلام آخری زمانے کے پسنوں سے بچا امام زمانے کے دور میں تعجیل فرما ہمارا نام ان کے انسار و آمان کی مقدس پہ رزمیت درس فرما جاک محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ مزول اللہ محمد علیہ السلام محمد و آل محمد و عجیل بارد جاک محمد علیہ السلام